بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچ اور فکر کے نئے زاویے نئے انداز اسلامی نظام سید کے ساتھ آپ کا مذہبان ہربل ڈاکٹر جمیل مہروی اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گردے کے امراض جو ہوتے ہیں یہ بہت تیزی سے پھیل چکے ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ گردے اتنے تیزی سے کیوں فیل ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا اس کی وجوہات ہیں اور اس کے کیا حاضر ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ تداد کے لحاظ سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو بیسیکلی گردے کے جو امراض ہیں وہ دنیا بھر میں ہر دس میں سے ایک شخص جو ہے وہ گردے کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے دنیا بھر میں تقریباً پچاسی کروڑ سے زائد افراد جو ہے وہ گردے کی خرابیوں سے متاثر ہیں پاکستان میں تقریباً پچاس لاکھ سے زائد جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں جن کے گردے خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور پنتالیس سال کے عمر کے بعد ہر تیسرے شخص کو بلڈ پیشر ہے اور جو بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں کھاتے ہیں انہی کے گردے زیادہ تیزی سے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں اس کے بعد پاکستان میں ہر چھٹا انسان جو ہے وہ گردے کی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے پاکستان میں نوے میں سے ایک شخص جو ہے وہ گردے کی پتھری کا جو ہے وہ بھی مریض ہے یعنی ان میں گردوں کی پتھریاں بھی پائی جاتی ہیں اسی طرح سے گردے کی آخری سٹیج کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ دس لاکھ میں سے چار سے پانچ ہزار تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے پاکستان سٹورن بینٹ میں واقعہ ہر سال تقریباً دس سے بارہ زار افراد جو ہیں وہ بہت کے موں میں چلے جاتے ہیں گردے کی خرابی کی وجہ سے اور دنیا بھر میں یعنی پوری دنیا میں گردے کے جو ڈیالیس مریض کروا رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ سے زائد ہے یعنی پوری دنیا میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ مشینوں پر جا کر اپنا خون صاف کرواتے ہیں اور وہ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید ہمارے گردے واش ہو رہے ہیں حالانکہ ان کی گردے واش نہیں ہو رہے ہوتے مشین ان کا خون کھینچتی ہے اور صاف کر کے خون کو واپس ان کے جسم میں بھیج دیتی ہے ان کے دو دن اچھے گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ زریلے مادے یعنی ان کا کریٹلائن ان کا یوریا اور ان کا یوریا نائٹروجن اور دیگر جو ٹاکسز ہیں موڈی کے اندر وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پھر دوبارہ مشین پر جا کر خون صاف کروانا پڑتا ہے حالانکہ گردے جو ہیں وہ ڈیالہ سے اس میں بھی پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا علاج جو ہے وہ موجود ہے اور اگر اس سے پہلے والی کنڈیشن بھی ہو تو تب بھی مریض جو ہے وہ اپنے گردوں کا علاج کروائیں ورنہ یہاں تو یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ کیڈنی ٹرانسپلانٹ کروا لیا وہ گردہ بھی خراب ہو گیا جو انہوں نے نیا ڈلوایا تھا چونکہ انہوں نے گردہ تبدیل کیا خرابیاں ٹھیک نہیں کی تو ہمیں جو ہے وہ سوچنا ہے کہ وہ خرابیاں جو ہمارے جسم کے اندر موجود تھیں جنہوں نے ہمارے گردوں کو خراب کیا جنور گردوں کو خراب کیا وہ اس گردے کو خراب کیوں نہیں کریں گے جو ہم کسی کا لے کر جو ہے وہ لگوا لیتے ہیں سو اس لیے ہمیں طریقہ علاج جو ہے وہ بدلنا پڑے گا ہمیں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا طبع قرآنی کی طرف آنا پڑے گا نیچرو پیتھک جو سسٹم ہے جو ہمارا ایسٹرن میڈیسن ہے ہمیں اس کی طرف آنا پڑے گا تاکہ ہم جو ہے اسے تو تاندرستی کی راہ پر واپس آجیں اور ہمیں ان گردوں کے مسائل سے ہماری جان چھوٹیں اس کے بعد چالیس ہزار سے زائد مشینیں ہیں جو اس وقت صرف پنجاب میں کام کر رہی ہیں اب اندازہ کریں کہ آلو اور پاکستان کتنے ہزاروں مشینیں ہوں گی لیکن ان مشینوں کی جو مدت تھی وہ سونہ سے اٹھانہ ہزار گھنٹے ہوتی ہے کہ ایک مشین جو ہے وہ سونہ سے اٹھانہ ہزار گھنٹے جو ہے وہ جب چل لیتی ہے تو اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کی ٹیوننگ اس کی مینٹیننس اس کی اوور آلنگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں تو مشینیں جو ہیں وہ پچاس پچپن ساٹھ ساٹھ ہزار گھنٹے چل چکی ہیں اور ابھی تک اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ بھی اس پہ لیٹ رہے ہیں اور اس کے بعد اپنا خون صاف کروا رہے ہیں پھر ان مشینوں سے ایک مریض اگر اپیٹائٹس کا اس مشین پہ لیٹ کے ڈیالیسس کروا کے گیا یعنی خون صاف کروا کے گیا تو وہ دوبارہ جتنے اس مشین پہ آتے جائیں گے چونکہ وہ مشین پلوٹڈ ہو گئی اور اب جو نئے لوگ آئیں گے اس پہ لیٹیں گے ان ساروں میں مفت کا اپیٹائٹس جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر مفت میں جو ہے وہ بانٹا جا رہا ہے سو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی علاج تھا یہ مشینیں اس لیے بنائی گئیں کہ جب گردے جو ہے وہ ڈیالیسس یا اس کنڈیشن میں جب وہ پہنچنے والے ہوتے تھے تو یا پہنچ چکے ہوتے تھے تو ڈاکٹرز ان کو کہتے تھے کہ آپ نہ گردہ ٹرانسپلانٹ کروائیں تو وہ ٹرانسپلانٹ کروانے میں اس کا رینج کرنے میں گردہ ڈونڈنے میں اور کروس میچنگ اور کئی ساری چیزوں پہ اور خاص طور پہ بہت زیادہ پیسوں کا رینج کرنے میں مریض کو ٹائم لگتا تھا اس دوران میں مریض کی کنڈیشن زیادہ بگڑتی تھی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مریض جو ہے وہ اس کو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے ایک مشین نکالی گئی اور اس سے خون ساف کرنا یعنی ڈیالیسس جو ہے وہ شروع ہوا وہ فاردہ ٹائم بینگ ٹیمپریری طور پہ تھا لیکن اس کو کمرشلائز کر دیا گیا اور پوری دنیا میں وہ مشینیں جو تھی وہ بیچیں گئیں اور سارے لوگ اس کو علاج سمجھ کر اسی پہ سالہ سال سے لگے ہوئے حالانکہ یہ علاج یا ٹریٹمنٹ تو بالکل ہے ہی نہیں گردے یعنی ڈیالیسس کروانا سو آج ہم آپ کو اس میں بتائیں گے کہ آگے اس کی جو پوزیشن ہے وہ کس طرف کو جاتی ہے اور مریض جو ہے ان میں خرابیاں کس طرح سے آتی ہیں یعنی جو مریض کے گردے ہیں وہ کین وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں بیسیکلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پچپن فیصد مریضوں کے گردے ناکارہ ہونے کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ شگر ہے بلڈ پیشر ہے آپ اس کو کنٹرول کرنے کی جو روزانہ دبائیاں کھاتے ہیں وہ گردوں میں سے فلٹر ہوتی ہیں اور گردے اس خون میں سے ان کیمیکلز کو صاف کرتے ہیں روزانہ اور وہ فلٹر جو ہوتے ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں دو گردے ہوتے ہیں انسان کے اندر اور دونوں گردوں میں دس سے بارہ لاکھ اور دس سے بارہ لاکھ یعنی ٹوٹل بیس سے چوبیس لاکھ فلٹر جو ہے وہ اللہ تعالی نے انسان کو گردوں میں لگا کر جو ہے وہ دیئے اور ان کا کام ہے خون کو صاف کرنا ہم نے اس میں کیمیکلز ڈالنا شروع کر دی ہے دوائیوں کی شکل میں یعنی جیسے ہم شگر کنٹرول کرنے کی دوائیاں جیسے ہم بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کی دوائیاں ہم ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا تو سوچ ہی نہیں رہے اور اس کے بعد یہ دوائیاں اور اس کے ساتھ ساتھ فالچ کے مریض مسلسل دوائیاں کھاتے ہیں ہارڈ کے مریض ہیں دل کی تقلیف ہو گئی اس کے بعد سٹینڈ ڈال گئے اس کے بعد ان کے جو ہے وہ اوپن ہارڈ سرجری ہوئی یا ان کے بائی پاس ہوئے اور اس کے بعد بھی وہ لگاتار ادانہ دوائیاں کھا رہے ہیں اسی طرح سے مسلسل عدویات کا بیجہ استعمال یعنی کچھ لوگ دردوں کی دوائیاں کھا رہے ہیں کچھ لوگ یورک ایسر کی کھا رہے ہیں کوئی کولیسٹرول کی کھا رہے ہیں کوئی ویٹامنز لے رہے ہیں کوئی ملٹی ویٹامنز لے رہے ہیں تو یہ ساری دوائیاں ہیں یہ جو ہے وہ گردوں سے جا کر جو ہے وہ فلٹر ہونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں میں انفیکشن گردوں میں سودش اور خاص طور پر ہائیڈرنفروسس یعنی گردے میں پانی آنا اس کے بعد گردے کے اندر سسٹ بن جاتی ہے پانی کی تھیلیاں یا گردے کے اندر سولیاں بن جاتی ہیں تو وہ بھی نقصان دیں ہیں اور وہ بھی گردے کو نقارہ کرتی ہیں اور اس کے لابے سگرٹ پینے والے اور شراب پینے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یا جو منشیات وغیرہ مختلف قسم کی ڈرگز لیتے ہیں ان کے بھی جو گردے ہیں وہ تیزی سے خراب ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گردے اپنے فیل کر بیٹھتے ہیں سو اللہ تعالیٰ کے نظامِ صحت میں طبع نبی کے اندر جو ہے اس کا بہترین علاج موجود ہے لیکن ہم شاید اس علاج کو کرنا یا کروانا ہی نہیں چاہتے اور ہم جو ہے وہ لگے رہتے ہیں ایک ایسی طریقہ علاج کے اوپر جس میں ہم سالہ سال ان دوائیوں پہ اور اس کے بعد پھر ہمارا کریٹنائیل بلڈیوریا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور خاص طور پہ جہاں پہ میں تاقید کروں گا ان لوگوں کو جن کا کریٹنائیل جو ہے وہ 1.2 سے اوپر جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنا کوئی بندوبست کریں اپنا کوئی علاج پروپر طریقے سے نیچروپیتک سسٹم سے جا کے وہ جو ہے وہ لیں لیکن وہ جب ہمارے ایلوپیتک سسٹم میں جاتے ہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں خیر ہے جی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو رہنے دیں ابھی جاری رکھ چلنے دیں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے ڈیڑھ دو ڈائی پوائنٹ پہ تین پوائنٹ پہ پھر مریض کو جا کے تھوڑا سے سمجھ آتی ہے کہ وہ کاش میں اس کا پہلے کچھ کر لیتا اس لیے جو گردے فیل ہونے کے سباب ہے اس میں بلڈ پیشر ہے اس میں شوکر ہے اس میں گردے کی سوزش ہے گردے کی پتھریاں ہے کہ بار بار پتھریاں بنتی ہیں نکل بھی جاتی ہیں یا مختلف طریقوں سے نکلوا بھی لیتے ہیں لے کر وہ پھر بار بار بنتی ہیں تو ان کے بار بار بننے کے عمل کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے اور وہ آپ میں کیوں بار بار بنتی ہیں ورنہ وہ بار بار پتھریاں جو بنتی ہیں وہ گردے فیل کر دیتی ہیں شدید صدمہ شوق اور ٹینشن میں رہنا یہ بھی گردوں کو خراب کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ انٹی بارٹکس اور سٹی رائٹ زدویات جو ہے یہ فرنگی طیب کی جو انٹی بارٹکس ہیں یہ بھی گردوں کو خراب کرتی ہیں سٹی رائٹز بھی گردوں کو خراب کرتی ہیں اور اس میں خاص طور پر جو پین کلرز ہیں یا بخار کو فوری طور پر اتارنے والی جو دوائیاں ہم لیتے ہیں پین کلرز ہوئی رہا یا ہم جو مختلف ہارمونز کے لیے مختلف ڈرگز لیتے ہیں یہ ساری دوائیاں جو ہیں یہ نقصان دے ہیں اور خاص طور پر اگر پشاب کی نالی میں سوزش ہو اور پشاب جو ہے وہ پرابلم کرنا شروع ہو جائے جیسے بار بار آنا اور پروسٹٹ گلینڈ کا بڑھ جانا یہ بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پر ہم ویسے ہی پشاب کو روکے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں ابھی کر لیں گے یا ابھی کر لیں گے تو اس کو فوری طور پر کر لینا چاہیے ورنہ اس کو روکی رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی گردوں میں سوزش انفیکشن ہوگی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ گردے جو ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گے تو سو یہ آج ہمارا ویس سکس ایک جو ہے وہ آپ تک ایک بات پہنچانی تھی کہ ہمارے ہاں گردے اور ان کی خرابیاں اور ان کے مسائل جو وہ کتنی تیزی سے ہو چکے ہوئے ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہم کول ڈرنکس آف ڈرنکس اور انرچی ڈرنکس لیتے ہیں ڈبوں کے دودھ لیتے ہیں اور ڈبوں کے جوسز لیتے ہیں یہ انسان کے سہل کے لیے بہت زیادہ موزر ہیں اور خاص طور پر یہ سارے کیمیکل جو ان کے اندر پائے جاتے ہیں یہ بھی ہمارے گردوں میں جا کر ہمارے گردوں کو خراب کرتے ہیں اور گردیں ہمارے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں فاس فوڈ ہے جنگ فوڈ ہے فروزن فوڈ ہے اور ان کے ساتھ ہم یہ جو کول ڈرنکس اور مختلف چیزیں لیتے ہیں بیکری کی چیزیں لیتے ہیں تو ان سے ہمیں جو وہ اجتناب کرنا ہے انشاءاللہ اگلے جو اپیسوڈ ہمارا اس میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ اب اس کا جو علاج ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ مریض جو ہے ان کا جو ڈیالیسس پہ ہیں ان کی جان چھوٹ سکتی ہے اور جن کو گردے کی کسی بھی طرح کی مسائل ہیں ان کی گردے اپنے جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنے میں اس بات ہر بر ڈاکٹر جمیل محلی کو دیجئے اجازت انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اللہ آنے کے بعد